اسلام علیکم دوستو سیوندیا زیارتہ میں خوش آمدید میں آج آپ کو ایک ایسی قبر دکھا رہا ہوں جو گھوڑے کی قبر ہے یہ یہاں پر الٹے قلعے کے پاس ہی ایک قبرستان ہے بہت پرانا قبرستان جہاں پر میں ابھی موجود ہوں میں آج آپ کو یہاں پر ایک ایسی قبر دکھاؤں گا جو انسانوں کی نہیں گھوڑے کی قبر ہے یہ آپ قبرستان دیکھ رہے ہیں الٹے قلعے کے بلکل جو ہے ایسٹ میں یہ قبرستان ہے اور یہاں پر یہ جو ایک درگاہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سفید اور سبز یہ ہے سید قائم علی شاہ بخاری قائم شاہ بخاری آف نواب شاہ اس کے بلکل پیچھے ایک بہت سارا پرانا قبرستان ہے ایک چھوٹا سا قبرستان ہے مگر ہے بہت پرانا یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کئی جو ہیں گھوڑے یہاں پر دفن ہیں مگر حال ہی میں جو ایک گھوڑا تھا وہ دفن کیا گیا تو اس کے حساب سے بڑے شہر میں بڑا چرچہ ہوا اور میڈیا تک بات جا کے پہنچی اور یہ جو ہے وہ قبر کہاں پر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی قبرستان ہے یہ یہاں پر جہاں پر خالی جگہ ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر کئی یہاں پر گھوڑے دفن ہیں مگر ان کی جو ہیں وہ قبریں بنائی نہیں گئی مگر یہ جو ابھی جو زلجنہ تھی وہ فوت ہو گئی تو اس کے بارے میں پھر وہ اس کا جو گھوڑے کے جو تھی وہ دفنہ کے اس میں بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کو یعنی ایک پیر کا درجہ دے دیا اتنا ہونچا بنایا اس کی مدار اتنی بنائی قبر اتنا اس کو جو ڈیکوریٹ کیا ایسے اس پر جو قرآنی آیات اور پنچتن کے پاک کے نام بارہ اماموں کے نام اور پتہ نہیں کیا کیا کلمیں شاہد بغیرہ جو تھے کل وغیرہ وہاں پر لکھے گئے تو ان کے حساب سے جو ہے وہ اہل سنت تحریک میں آگئی پھر وہ انہوں نے بالکل اس کی جو مخالفت کی اور بڑا زبردست ہنگامہ بن گیا تھا میڈیا بھی آگئی ڈپٹی کمیشنر پولیس والے جو بھی تھے وہ حرکت میں آگئے ابھی چلتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے یہ میں آگے تھوڑا سا چل کے جگہ بھی دکھاؤں گا اور وہ دروازہ بھی دکھاؤں گا جہاں سے آپ ان ہو سکتے ہیں یہ قبرستان ہے یہ تقریباً کافی صدیوں پرانا ہے اتنا زیادہ پرانا تو یہاں پر تو تھا قبرستان یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے مگر یہ جو یہاں پر ابھی جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اس صدی کی قبریں ہیں تقریباً اسی صدی کی قبریں ہیں اس سے پہلے جو قبریں تھیں وہ ختم ہو گئی مسمار ہو گئی یا زمانے کے اس صدی سے وہ ڈیہ گئی تو ان کی جگہ پر یہ دوسرے جو مخلوق جتنی بھی وفات پاتی گئی تو یہاں پر رکھتے گئے ہیں ابھی چلتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا آگے چل کے دوسرا یہی راستہ یہ راستہ آپ کو چل کے دکھائیں گے کہ قبرستان وہ راستہ قبرستان میں کہاں سے داخل ہوتا ہے یہ دیوار ابھی گر گئی ہے یہ یہاں پر دیوار تھی دیوار گر گئی ہے یہ ایک بڑا سا نالہ بن رہا ہے تو اسی نالے کے حساب سے یہاں پر یہ دیوار گرا دی گئی ہے نہیں تو یہاں پر دیوار کی یہ جو قبرستان تھا اس کی چار دیواری تھی ناظرین میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں یہ قبرستان کا جو دروازہ ہے یہ گیٹ ہے اس کا چھوٹا سا ہلکا سا گیٹ ہے یہاں سے ہم داخل ہوں گے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں گھوڑے کی قبر کہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ بہت سارا پرانا قبرستان ہے یہاں پر عام انسان بھی دفن ہے مگر کچھ سادات میں سے بھی یہاں پر موجود ہے جو بڑے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے کلندر لارش عباس کی جو ہے وہ خدمت کی کلندر کی نگری میں ان کی جو بڑی یہ دیکھے سامنے بھی ان کی تربتیں ہیں مگر اس سب سے پہلے جو اس قبرستان کی جو خاص بات ہے وہ ہے گھوڑے کی قبر یہاں پر چند پہلے بھی ایک دو جو زلزنہ وفات پا گئے ہیں تو یہاں پر مدفون ہیں مگر ان کا اتنا چرچہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر جو ان کی جو بات تھی نا تو وہ ظاہر نہیں کیے گئے تھے یعنی ان کی یہاں پر جیسے یہ قبریں ہیں تو بالکل اسی طرح وہاں قبریں ان کی نہیں بنائی گئی یعنی ان کو بالکل جیسے دفن کر دیا گیا کوئی بات ایشیو نہیں ہوا تھا مگر اس کی جو یہ جو قبر ہے اس کی جو ایک الگ بات ہے یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ یہاں پر جتنے بھی قبریں ہیں وہ تقریباً محلے کے جو لوگ یہاں پر وفات پاتے ہیں تو یہاں پر نزدیک کی حساب سے یہاں پر دفن کرتے ہیں یہ ہماری آگئی گھوڑے کی قبر یہ ذلجنہ کی قبر ہے ذلجنہ کا درجہ تو عام گھوڑے سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ مذہب میں ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے اور حضرت علی اور امام حسن حسین کے حساب سے جو ان کی جو زیادہ عزت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں مگر یہاں پر یہ بات ایک عام ہو گئی یہ تقریباً ایک دو مہینے کی پہلے بات ہے یہ ابھی نومبر دوہزار انیس کا جو مہینہ چل رہا ہے لیکن اس سے ایک مہینہ دیڑھ مہینہ پہلے کی یہ بات ہے بہت سیون شریف میں چرچہ ہوا کہ فلا جو قبر بنائی گئی گھوڑے کی قبر پھر وہ اس کو مسمار کیا گیا ابھی مسمار کرنے کی ایک خاص وجہ تھی کہ جس شخص نے یہاں پر یہ قبر بنائی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ایسے ٹائلیں لگائیں گئی بہت اس کے اونچا کیا گیا ایسے قبر بنائی گئی جیسے کوئی پیر ہو یہ سامنے دیکھیں اس کا جو ہے وہ لال سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں پیروں پر جیسے لگا جاتا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی پیر پر لگائے جاتے ہیں یہ بھی لگائے گئے یہ پرندوں کے جو ہیں وہ فیدر سے ہیں یہ کٹھا کر کے اس کو ایک اوچھا جو ہے وہ ٹربن بنایا جاتا ہے پگڑی اوپر سے بنائی جاتی ہے کسی پیر کی یہ ابھی یہاں پر بات یہ ہوئی کہ اہل سنت والے جو ہے نا وہ تحریک میں آگئے کہ ان سب کو پتا چلا بھئی یہ ذلجنہ کی قبر ہے بہت ساری ادھر آنے سے سب مرادیں پورے پوری ہوں گی کوئی شیعہ مذہب تھا ان کے جو تقریباً پنجاب کا ایک تھا وہ بڑا کوئی سورس والا بندہ تھا اس نے بنائی تھی چلو ٹھیک ہے اہل سنت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں مگر اس پر جو جتنی بھی یہاں پر ٹائلزیں لگائیں گی لگائی گئیں اور فٹ کی گئیں بلکل اس کو احساب بنایا گیا جسے کوئی پیر ہو وہ بھی الگ اپنی جگہ پر مگر اس کے اوپر جو پائنٹن کے نام لکھے گئے وہ بارہ امام کے نام لکھے گئے یہاں کوئی ایسی قرآنی آیات لکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے یہ کچھ بھی ہو ہے تو جانور جانور کی جو مزار ہے اس کے اوپر جو قبر پر یہ شعبہ نہیں دیتا تو یہ دو آپس میں ہو گئے ہیں اپوزٹ پارٹیاں بن گئیں تو اہل سنت کی جماعت جو ہے سیون شریف کی وہ اس نے بہت بڑا بائی کارٹ کیا اور رد عمل دکھایا پھر بعد جا کے ایس پی ڈی ایس پی اور تقریبا جو روینیو آفیسر تھے ڈپٹی کمیشنر کمیشنر یا جو اس سے بھی اوپر تھے وہ جو زلے کا ہوتا ہے ایس ایس پی اور جو ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب اس کی یہاں تک بات پہنچ چکی پھر میڈیا کو پتا چلا یہ سارے کا سارا پھر میڈیا آگئے پھر یہ تیپ آیا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ قبر جو ہے یہ اس کو نہ ہونا چاہیے کہاں آپ نے ٹھیک دفن کر دیا مگر یہ اس کی قبر جو ہے نا وہ نہیں بنے گی یہ اس کا شو شاہ وغیرہ جتنا بھی تھا وہ نہیں چلے گا تو انہوں نے تھوڑے لیے بلکل جسی ایک قانونی کام قانون کی انہوں نے مدد لی پھر یہ ہی تیپ آیا کہ اس کو ختم کیا جائے گا تو یہ سارے کا سارا مسمار کیا دیا گیا ابھی یہ سادی سی ایک قبر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے جو ٹکڑے ہیں ٹائلوں کے ٹائلز کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل نئی ٹائل لگی ہوئی ہے مگر اس کو توڑا گیا ہے اس کے بعد پھر یہ دیکھیں ٹکڑے ہیں لال ٹائل کے یہ دیکھیں یہ آگے بھی ٹائلز کے ٹکڑے پڑے ہوئے یہ سارے کہیں سفیز ٹائل ہے کہیں لال ٹائل ہے یہ کہیں یہ بلو کلر کی ہے تو بہت سارے ٹکڑے ہیں یہاں پر بکھرے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو تھی قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ لال جو ٹائلز ہے یہ اس کو ابھی تقریباً ڈیر دو مئینہ ہو گیا ہے یہ اسی بات کو یہ دیکھیں آگے پیچھے یہ سارا اس کا جو ملبا ہے یہ بکھرا پڑا ہے بہت سارے ہتھوڑے لے کر آئے بہت سارا یہاں پر ایسی اس کو ڈیکورٹ کیا تھا میں نے بولا ابھی چل کے یہ بناوں گا مگر اس سے پہلے ہی یہ ہنگامہ ہو گیا یعنی جب یہ قبر بنی اس کے بعد ہی یعنی ایک دو ہفتے دس دن بھی نہیں ہوئے تھے چار پانچ دن جب جس کی اس کی تھوڑی سی شہرت ہوئی تو یہ بات جو تھی وہ منظر عام پر آگئی پھر یہ رد عمل ہو گیا پھر یہ قبر جو تھی مسمار کر دی گئی میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی مگر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی وہ میں نے بولا ٹھیک ہے آج بناوں گا کل بناوں گا تو یہ اس کے حساب سے تھوڑی سی دیر ہو گئی تو یہ قبر جو پہلے بنی تھی کہ میں آپ کو اگر ریکارڈ کر سکتا تو میں آپ کو دکھاتا یہ دیکھیں ابھی یہاں پر بہرحال یہ ہے یہ گھوڑے کی قبر ہے یہاں پر جو یہ کہاں پر ہے یہ بلکل الٹے کے لے کے بلکل سامنے اسٹ میں یعنی مشرق میں یہاں پر سرکاری بنگلو اوپر ہے اس کے نیچے یہ چھوٹا سا قبرستان ہے سید قائم شاہ بخاری آف نواب شاہ کی مدار ہے اس کے بلکل ساتھ میں یہ یہاں پر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت جیسے ایک مزار ہوتی ہے اس کے اوپر بہت سارے پھول کی چادریں وغیرہ ایسے ٹربن بنایا جاتا ہے پگڑی بنائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر جو ہے یہ نیل لگائی جاتی ہے تو یہ بھی مقدس کے حساب سے انہوں نے بہت سارا کیا مگر یہ بہرحال فلال یہ اس کو سارے کا سارا مسمار کر دیا گیا یہ ہے ابھی آپ کے سامنے ہے گھوڑے کی قبر اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کو دکھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بڑی مہربانی ہوں گی اسی کے ساتھ ہی آپ سے محمد عدری صلاح شعری اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ